پچھلے دنوں بھارت کی ایک منسٹر میس سمیریتی ایرانی نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہ مسجد نبوی کے باہر انہوں نے لوگوں سے کچھ باتیں بھی کی اور ایک تو آپسہ بھی کیا اس پر ساؤت ایشیا کے مسلمانوں میں حلچل سے مچ گئی اور ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی نان مسلم جاہی نہیں سکتا میں سمیریتی ایرانی بھارت کی ایک دائنیمک منسٹر ہیں انہوں نے اپنے انداز میں بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ سعودیوں سے بات چیت کی اس پر بہت سارا سوشل میڈیا پر واویلہ ہے اور خاص طور پر پاکستانی جو لوگ ہیں وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غیر مسلم اور وہ بھی عورت مچد نبوی کے گردہ گرد گھوم رہی ہو کیسے یہ ہو گیا پہلے میں اس سوشل میڈیا پر جو واویلہ مچا ہوا اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں ناظرین اس شخصیت کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے سمیریتی ایرانی سوال یہ ہے کہ یہ مدینہ میں کیا کر رہی ہے جی ہاں یہ جو اس کی فوٹو شوٹنگ ہو رہی ہے یہ مدینہ کے اندر جو شہر رسول ہے اس کے اندر ہے سوال یہ ہے کہ ایک نون مسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کیا کام ہے اس کو بلانے والے کون لوگ ہیں یہ وہاں پہ گئی کیوں ہیں اور کیا اس کا مقصد ہے پھر وہ بھی بے پردگی کی حالت میں اور اوپر سے فوٹو شوٹنگ اور یہ دیکھیں مسجد قبعہ کے آگے کا یہ سامنے کے نظارہ ہے تو یہ سب چل کیا رہا ہے یہ دیکھیں کہیں سارے یہ دیکھیں پندیت بھی اس کے برابر میں کھڑا ہوا ہے تو یہ کسی کو اگر سمجھ میں آیا ہو کہ یہ چل کیا رہا ہے کیوں گئی ہے کیا مسئلہ ہے کیا شوٹ ہے تو وہ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے مسئلہ کیا ہے سوشل میڈیا کے اس کلپ کے آخر میں پاکستان کے غالباً اس مولانا صاحب کا ایک فوٹو بھی ہے جو بہت سارے سوالات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کمنٹ کرے کوئی کوئی مجھے یہ بتائے جو وہ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کچھ تھوڑا سے میں ہی کمنٹ کر دوں تو ان کے جو سوالات ہیں ایک منٹ کے اس ویڈیو کلپ میں جو انہوں نے چھوڑا ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ خاتون نون مسلم ہیں پردہ نہیں کیا ہوا یہ کھر کیا رہی ہیں اور سب سے بڑا انہوں نے سوال یہ وہاں پہ create کیا کہ یہ وہاں کیسے پہنچیں کس نے ان کو بلایا تو اس کا تو میں پہلے جواب دینا چاہتا ہوں of course سعودی سرکار نے ان کو بلایا ہے اور بہت عزت سے بلایا ہے اور یہ صاحب یا ان جیسے پاکستانی ہوں بنگلہ دیشی ہوں اور ایون انڈیا میں بھی کچھ مسلمان ہیں یا ساؤتھ ایشیا میں جو کچھ مسلمان یہ ہوتے کون ہیں سعودیہ عرب جانے اور بھارت کی سرکار جانے ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں میں آج کل بہت زیادہ بات چیت کر رہا ہوں اس مسئلہ پہ کہ یہ جو ساؤتیشنز کا اسلام ہے ان کا یہ جو ویجن ہے یہ جو ابھی مولانا کے ایک ویڈیو کلپ میں آپ نے ان کی کومنٹری سنی یہ ہے ان کا ویجن یعنی یہ ہیں کسٹوڈین اسلام کے اور جو سعودی عرب ہے وہ اسلام کا گھڑ ہے وہاں سے اسلام نکلا عرب سیولیزیشن کا گھڑ ہے وہاں سے اسلام نکلا تو یہ ان کو کوئیسچن نہیں کر رہے بلکہ آپس میں یہ پاکستان میں بھارت میں منگلہ دیش میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ سعودی سیولیزیشن بہت موڈرن رہی ہے اور آج بھی موڈرن ہے بیچ میں وہ وہاہبیوں کا کچھ سلسلہ کچھ دو تین دہائیوں پر چلا ہوگا لیکن حرب جو ہیں وہ پاکستانی یا سعودیشن مسلمانوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں اور نہ ان کا اسلام ان کی طرح کا اسلام ہے وہ اسلام ان کا ہے سیولیزیشن ان کی ہے ان کی ایتھارٹی ہے اور وہ وقت کے دھارے کے ساتھ بدل رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں خود پرافیٹ محمد پیس پی اپون ہم اپنے وقت کے زمانے میں بہت موڈرن انسان ہوا کرتے تھے میں دیکھئے ان کو اپنے وقت کے کانٹیکس میں دیکھئے تو یہ جو جسے کہتے ہیں پدی کیا پدی کا شوربہ کیا یہ جو پاکستانی یا ساؤت ایشن ٹائپ کس طرح کے مسلمان ہیں جن کو بہت سمجھ نہیں آ رہی یہ مولانا صاحب بار بار سوالات پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہیں یہ سمریتی ایرانی کون ہوتی ہیں وہاں جانے والی ان کو بلائیا کس نے ہے بھئی سمپل جواب ہے ہود اہل آ رہی ہو یہ سعودی عرب کی ایک موزز مہمان ہیں اور سعودی عرب اسلام کا گھر ہے مجد نبوی ان کی دھرتی پر ہے ان ساؤت ایشن مسلمانوں کو اگر اس طرح کی باتیں اب کھٹک رہی ہیں تو یہ بھلے سے نہ جائیں سعودی ان کو کوئی گھاسواس نہیں ڈالنے والے کیونکہ ان کا اسلام ہے وہ اپنی عرب سیولیزیشن کے مطابق اپنے اسلام کی ٹیکئر کرنا جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں ساؤت ایشن مسلمانوں کی وہ اکثریت جن کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی جنہوں نے چار پانچ نسلوں سے جہالت والا اسلام اپنایا ہوا ہے وہ اپنے درستگی کر لیں یہ بات اب تیہ ہے کیونکہ آپ یو اے ای ہو ایون قطر ہو آپ کہیں پر چلے جائیں کوئی پابندیاں نہیں رہی اور محمد بن سلمان صاحب نے بھی یہ ساری پابندیاں دیرے دیرے اٹھانا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے تو تبلیغی جماعت کو بھی بین کر دیا ہے انہوں نے حدیثوں کے بارے میں بھی بات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہہ دی ہے کہ بہت ساری حدیثیں بھی ویلیڈ نہیں ہیں اور پھر وہ جس طرح کی مارڈنیزیشن سعودی عرب میں کر رہے ہیں وہ بہت امدہ ہوگی جو دو ہولی سٹیز ہیں مسلمانوں کے مکہ اور مدینہ اس کے حوالے سے محمد بن سلمان اور سعودی رجیم انتہائی ضروری اقدامات کریں گی جہاں پر اجتہاد ہوگا وہاں پہ وہ اجتہاد کریں گے اجتہاد کا حق بھی صرف انہی کو حاصل ہے یہ ساریوڈیشن مسلمانوں کو چونکہ نہ تو اسلام کی سمجھ آتی ہے نہ عربی کی سمجھ آتی ہے یہ صرف رٹہ لگاتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے اور یہ سعودیوں کو اپنی طرف سے لیسن دینا چاہتے ہیں آج کل دے رہے ہیں بہت زیادہ دے رہے ہیں یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خود اسلام کے کسٹوڈین بن بیٹھے مگر who cares جہاں کا اسلام ہے وہی کا رہے گا جس عرب سیولیزیشن سے اسلام آیا ہے وہی اس کے رکھوالے ہوں گے وہی اس کو اجتہاد کے تحت موڈنائز بھی کریں گے اور خود پرافٹ محمد کے زمانے میں بھی بہت اس کی موڈن شکلیں ہوتی تھیں اس پہ میں آنے والے دنوں میں بات چیت کرتا رہوں گا اب ان مولانا صاحب کا یہ سوال کہ یہ کیوں گئی ہیں اب میں نے یہ جواب تو دے دیا کہ ان کو کس نے بلایا بہت سعودیوں نے بلایا ہے who the hell are you یہ صرف اس مولانا کی بات نہیں ہے ان جیسے ملینز ہیں سعودیشہ میں اب وہ کیوں گئی ہیں تو اس سلسلہ میں ایک ٹویٹ دیکھئے جو سمیریتی ایرانی نے وہاں پہ دی کتنی انہوں نے ریسپیکٹ کے ساتھ ٹویٹ لکھی ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں نے مدینہ کا آج بہت ہی تریحی قسم کا سفر کیا کنیابی جنگ ہے حزمان ژویٹ جنگ ہے آج جنگ ہے وہ ترینی جنگ ہے موشید موسکو نبوی کتنی ژویٹ آج موسکو جنگ ہے the visit to these sites courtesy Saudi officials interwined with early Islamic history underscores the depth of our culture and spiritual engagement تو ساؤتھشن مسلمانوں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ایک بات تو یہ آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ بھارتی کسی بھی مذہب کا ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ بدست ہو چاہے وہ سکھ ہو کسی بھی سناتن دھرم کا بھارتی ہو وہ ہمیشہ ریسپیکٹ کرتا ہے دوسرے مذہبوں کی یہ بات بالکل واضح کر لیں وہ آپ کی طرح دوسروں کو کافر دوسروں کو ادرز نہیں کہتا پھرتا ہمیشہ سناتنی دھرم کا فالر وہ ریسپیکٹ کرتا ہے اور یہی بات عربوں کو ہمیشہ سے صدیوں سے پتا ہے کہ ہند کی جو ریت روایت ہے وہ محبت والی ہے اسی لیے پرافیٹ محمد نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ مجھے ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے اسی لیے محمد بن سلمان پرائم نسل ندرہ مودی سے بڑھ چڑھ کر گلے ملتے ہیں یعنی پرافیٹ محمد سے اگر ہم جرنی دیکھیں محمد بن سلمان تا کا سب ہند کے لیے ہندووں کے لیے عزت رکھتے ہیں خود عرب سیولائزیشن میں ہندو کلچرز کی بہت بنیادیں ہیں چاہے وہ یزیدی کلچر کی صورت میں ہو یا ایون خود مسلمانوں کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں عرب کلچر کی جو ہند کے کلچر سے ملتی ہیں اسی لیے منسٹر سمریتی ایرانی نے کہا کہ یہ ہماری جو کلچرل انڈسٹیننگ ہے اس کے حوالے سے میرا وزید بہت ہی ایمپورٹنٹ تھا تو دونوں باتوں کے جواب آپ کو مل گئے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کیوں کہ انہیں کس نے بلایا تھا سعودیوں نے بلایا تھا کیا کرنے گئی تھی وہ وزید کرنے گئی تھی پھر ایک اور ایمپورٹنٹ مسئلہ ہے بھارت پہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے رفلی کو دو سو ملین کے قریب مسلمان بستے ہیں ان کے حج کے معاملات ہیں اس میں بھی انہوں نے بات چیز الگ سے ایک میٹنگ میں کی غالبا جدہ میں کی اس کی بھی ہم آپ کو پکچر دکھائیں گے مگر اس سے پہلے ان کے دورے کی جو کچھ جھلک ہے جو آفیشلی جو سعودی میڈیا آؤٹلیٹ پر چلی ہے وہ میں ایک مقتصر سی جھلک دکھاتا ہوں تو سعودیہ کے میڈیا آؤٹلیٹس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو آپ کو میں نے بھی دکھا اس سے پتا چلا جن کو بات سمجھ نہیں آ ری کہ وہ کیوں گئی تھی کس نے ان کو بلایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی آفیشلز کتنے احترام کے ساتھ میڈم سیمیریٹی ایرانی کو نہ صرف آس پاس کی جگہیں دکھاتے ہیں ہسٹورک مقامات دکھاتے ہیں پیریفری آف مسجد نبوی کا بھی دورہ کرواتے ہیں اب میرا خیال ہے سعودیشن مسلمانوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے اور یہ جو اسلام انہوں نے مدودی سے لے کر اور اس طرح کے جو انتہا پسند ہیں مسلم برادرہوڈ ٹائپ لوگ اور جماعت اسلامی کے انتہا پسندوں کا جو پڑ رکھا ہے میرا خیال ہے اب اس سے باہر آ جائیں یہ اکیشویں صدی ہے بائشویں صدی کی طرف دنیا جا رہی ہے اکیس سو چوبیس کا سال ہے سعودی عرب یو اے ای قطر قویت پہلے بھی آگے تھے اب تو انہوں نے جو ان کے اندر بھی ان کی جو پولٹیکل لبا دے تھے انہوں نے اتار پھینکے ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں اور بہت آہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں مارڈنیزیشن کے رستے پہ جا رہے ہیں اور اسلام انہی کا دین ہے عرب سیولیزیشن کا حیصہ ہے اگر آپ یعنی سعودی عرب کے اسلام آہ عربوں کے اسلام ان کی سیولیزیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ساؤتھ ہیشن مسلمز بریدرز سیسٹر تو آپ ان کے اسلام اور ان کی مارڈنیزیشن کو فالو کریں ادروائز آپ جہالتوں کے گھڑوں میں اسی طرح گرے رہیں گے آخر میں میں آج کے ولوگ میں آہ جو ایک اور سوال اٹھا رہے ہیں وہ کیوں گئی تھی وہ حاج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی بھی ایک تصویر سکرین پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ وہ سعودی آہ جو حکمران ان کے ساتھ میڈم سمیریتی ایرانی بیٹھی بات چیت کر رہی ہیں پیچھے دونوں طرف کے جو وفد کے لوگ ہیں ان کی پیچھے تصویریں ہیں اور وہ بھارتی مسلمانوں کو حج کے سلسلہ میں جو آہ سہولیات دی جا سکتی ہیں اس کو تیہ کرنے کے لیے گئی ہیں تو ساؤتھ ایشن مسلمز یہ جو بھارتی لیڈر میڈم سمیریتی ایرانی ہیں یہ بھارتی مسلمانوں کے بھلے کے لیے وہاں گئی اور سعودیز نے ان کا آہ دل سے بہت پرتپاک استقبال کیا اور ان کے لیے جو مسلمان ہیں ساؤتھ ایشن خاص طور پر بھارت کے ان کے لیے جتنی سہولیات ممکن ہو سکتی ہیں جس کی مان کے لیے میڈم سمیریتی ایرانی گئی ہیں انہوں نے ان کو آنر کیا مسلمانوں کا بھلا کرنے گئی ہیں اگر کچھ مسلمانوں کو اپنے بھلے کی سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کو کتنا سمجھا سکتے ہیں خود خوش کے ناخن لے موسیقی موسیقی موسیقی